جو پریس کانفرنس کی ٹائمنگ ہے نا یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹن ہے کہ جیسے ہی نون لیگ نے کہا کہ اچھا ہم نہیں بناتے سینٹر میں حکومت تو ساتھ ہی کمیشنر صاحب آگئے یہ شاید نون لیگ کو پیغام دیا گیا ہے کہ بیٹے اگر سینٹر میں نہیں بناو گے تو پھر ہم پروینچل بھی نہیں بنانے دیں اسلام علیکم مصبت چھو میں بہت بہت خوش آمدین میں ہوں اسد نظامی میرے ساتھ ہیں علیہ افتا شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کے دور سٹرائب کیجئے گا سر کیسے ہیں وہ جو دو چھٹیاں تھی نا وہ ہمیں بڑی بھاری پڑی ہیں ہمیں مطلب ویوز مس کر گئے ہم پیچھے اتنی ایکٹیوٹی ہوئی بہت کچھ ہوئے لیکن سر اب ہم سمیٹھ رہے آئے ہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور اتنا کچھ ہوا جا رہا ہے ایک تو پی اے سیل ایک ہمارے پر ٹائم نہیں ہے پی اے سیل اس کے اردگیر جو چیزیں ہو رہی ہیں بلکہ پی اے سیل کی پریس کانفرنسوں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بات کرنی پڑے گی سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں جس خبر سے کل کے دن ترتلی مچ کی پورے ملک میں جو ریول پنڈی کے کمیشنر چٹھا صاحب ہیں ان کا جو انکشاق تھا کہ یہ پورے جو پنڈی کے اندر جتنے بھی ہلکے ہیں ان کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں اس دن اس میں ستر ستر ہزار ووٹ جی ہے وہ اینج کیتا ہے اور حالانکہ ان کا کوئی ڈریکٹ تعلق تو نہیں ہے اس طرح سے الیکشن کے عمل کا بھر وہ کمیشنر ہے سو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ وہ اہمیسہ کو بندہ ہے کورا چلتا آکے اس نے کہہ دیئے کہ سب کہہ رہے ہیں تو انہوں نے پی اے سیل کی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ والی بات دے ہماری اور اس کے بعد سین آن ہو گیا جب باہر آئے وہ تو انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ اس ساری چیز میں ملفز ہیں یہ انہوں نے کہا پھر کہ فوج ان الیکشن ٹھیک کر رہے ہیں اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں فارم فورٹی فائیو جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آئی گی کیا ہوا ہے صرف میں تو اب چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہمارا سیٹ ہے نا ادھر ہم مختلف حلقوں کے فارم فورٹی فائیو فریم کر کے نا یا وال پیپر کے طور پر اس کو چپکا لے بڑا مزا ہے گا بلکل اچھا شروع کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے اب ہم کوئی چیف جسٹس صاحب کے فین نہیں ہیں میں تو کم از کم نہیں ہوں لیکن ظاہر ہے بہت ہی لانگ شاٹ ہے یہ کہ چیف جسٹس نے داندلی کروائی ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو لیکن ایک چیز کرنی چاہیئے تھے میرے خیال میں کہ جس طرح پھر بھی بات ہے ہم تو فیس ویلیو پہ لیتے ہیں سب کو نیتیں تو اللہ جانتا ہے لیکن جیسے انہوں نے الیکشن سے دو دن بعد آکے کوٹ جب لگی تو جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ہو گیا الیکشن کون بنا ہے پرائم منسٹر تو بیسیکل جنہوں نے دکھایا کہ وہ تو ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جیسے کہ چیف جسٹس کو ہونا چاہیے کہ ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے لیکن یہ جب کمیشنر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تو اس کے دو گھنٹے بعد ان کو کیمرہ مین بھی مل گیا کیمرے والا بھی مل گیا انہوں نے آکے اپنا ورجن بھی دے دیا کہ جی ایسے کچھ نہیں ہو سکتا کلے آؤ ثبوت لو ہاں سو میرے خیال میں تو ان کو بودھر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ مطلب جب ثبوت آئے گا تب دیکھ لیں گے پھر باقی یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو الزامات ہوتے ہیں ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں کوئی بھی کرائم پکڑنا ہوا مطلب پر بات ہے یہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اتنے یہ تانگ تھے زندگی سے کہ انہوں نے خودکشی کی بھی کوشش کی تو اس سے زیادہ آسان نہیں کہ بس بتا دیں کہ ان کو کس نے کہا تھا کرنے کے لئے مطلب وہ چھو ٹھیک ہے کہ جی پیچھے چیف جسٹس کا ہاتھ تھا یا پیچھے چیف آف آرمی سٹاپ کہا تھا بھئی تینوں گنہ کیا سی تو اپنے امیجیٹ فون کس کا آیا تھا یہ ساری ہو جی اچھا اس کے بعد بھی کافی چیزیں ہوئی ہیں جو شاید اتنی ڈسکاس نہیں ہوں کہ لوگ ادھر ہی پھسے ہوئے ہیں ان کے جو سیکٹری ہیں ان کے گھر بھی چھاپا پڑا ہے ان کے فیملی والے تھے وہاں پہ موجود غالباً اور ان کے موبائل فونز وغیرہ اور تمام ڈاکومنٹس ان کے سیکٹری گھر سے لے لی گئی یہ تو پتہ نہیں کہاں ہے خود لیکن ٹھیک ہوں گے اور باقی ان کے گھر جن کا عمل ہے ان سے انویسٹگیٹ کیا جا رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو صرف اگر یہاں سے میں تھوڑی اپ اجازت دیں اور میں پارٹیوں کیوں پر آ جاؤں جن کی آج کل پارٹی بلکل نہیں ہو رہی کہ صرف ڈیڈ لاک ہے یہ جو کال کی خبر تھی نا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اسلامباد رات کو پہنچے ہیں اور ڈسکشنز ہو گئی ہیں معاملات تیہ ہو گئے ہیں میرے خیال میں کچھ تیہ نہیں صرف بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اسی شو پہ پچھلے کوئی ایک ہفتے سے بقاعدہ ایک بات ہر شو میں ضرور کرتے ہیں پی ٹی آئی کو مشورہ کہ آپ اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں ہلکی آنچ پہ اگر آپ نے آنچ تیز کر دی تو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ نون لیگ نے ہاتھ کھڑے کر دی اچھا نون لیگ نے ہاتھ کھڑے کر دی انہوں نے کہا جی کہ پنجاب میں تو ہم بنائیں گے حکومت اور پنجاب میں تو وہ ٹاکا ٹاکا زاد بھی توڑ لیں بھئی آپ سینٹر میں بھی توڑ لیں کہ نہیں ٹھیک ہے آپ کو زیادہ آئی ہوئی ہے آپ کر لیں حکومت ہم نہیں بناتے اچھا اور اس کی جو پریس کانفرنس کی ٹائمنگ ہے نا یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹن جی ہے کہ جیسے ہی نون لیگ نے کہا کہ اچھا ہم نہیں بناتے سینٹر میں حکومت تو ساتھ ہی کمیشنر صاحب آگئے یہ ایک اگین یہ ہمارا ٹیوہ ہے اندر کی کوئی خبر لیکن یہ شاید نون لیگ کو پیغام دیا گیا ہے کہ بیٹے اگر سینٹر میں نہیں بناو گے تو پھر ہم پروینچل بھی نہیں بنانے دیں یہ وہی والی بات ہے کسی گھر جاتے ہیں اور آپ کو اگر چائے دیتے ہیں اور اس ساتھ بسکٹ پڑھیں تو آپ یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ پھر صرف چائے پیوں گا بسکٹ نہیں کھوں گا بسکٹ بھی کھانے پڑ جاتے ہیں کبھی کبار اگر آپ کا دل نہ کرو بہت ہی گندے پھکے ہیں وہ بسکٹ لیکن آپ وہ کھانے پڑتے ہیں کیونکہ اگلا نراز نہ ہو جائے تو وہی والا صاحب ہیں یہاں پہ اگر تو چائے پینی ہیں بیٹھ کے تو بسکٹ بھی کھانے پڑیں گے یہ والی بات ہے تو سر یہ دیکھیں نا اب ڈیڈ لوگ سے میرا ہے کہ انہوں نے نا پی 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 نے گیم تھوڑی بڑھا دی سر ڈیڈ لوگ نا ایک اور سو ڈیڈ لوگ میرے خیال میں تو ہے بیٹوین اسٹیبلشمنٹ اور نون لگ بیسکلی ایک سٹیرنگ کمپٹیشن آن ہو گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے بلنک کون کرتا ہے بنیادی سی چیز یہ ہے کہ یہ میاں صاحب کی بڑی پرانی عادت ہے اور ٹھیک ہے وہ نہیں ہے میاں صاحب پولیٹیشن ہے پولیٹیشن ایسی کرتے ہیں وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ دلاؤ واضح اکثریت ورنہ میں کیوں ہوں وہ سینٹر پنجاب تو تھی ان کی مجبوری ہے وہ انہوں نے خود کر لیا سینٹر میں وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی جان آپ توڑ کے دیں ازاد نہیں پھر بنا لیں پھر خود ہی کر لیں لیکن سر ازاد والی کہانی جو ہے نا وہ میرے خیال میں جتنی ٹرائی مانے لی لیکن یہ دوزار اٹھارہ نہیں ہے اس وقت جہازوں کی ضرورت نہیں ہے تب ایک مومنٹم بڑا مختلف تھا تب 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 کیونکہ وہ کچھ وہ کافی چیزیں لے کر آئے تھے اور وہ الیکشن اتنا بھی متنازہ نہیں تھا جتنا یہ ہو چکا ہے جتنی چیزیں اس کے سراؤنڈ ہوگی میں انڈرپینڈنٹس بھی کہتے ہوں گے یار کہ ہمیں کلیریٹی نہیں ہے کہ آگے جا کے کیا اور پلس دہ اٹھارہ میں حالات کیا تھے ملک اور اب کیا ہے کہ ازاد بھی سوچتا ہوگا یار کہ میں جا کے مانگو کیا کوپتہ نہیں دے دیں کرنا پڑے گا اچھا مجھے یہ پتہ ہے مطلب یہ جو آپ کی والی بات ہے کہ یہ متنازہ اگر پچھلے الیکشن سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر تو اگین حکومت بنانے والے اور زیادہ گھبر آ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہم ابھی حکومت بنائیں گے سارے مشکل فیصلے ہم کریں گے سال ڈیڑھ میں انپاپلر بھی ہم ہوں گے اس کے بعد ہمیں ٹک کر کے سائیڈ پہ کر دیں گے کہ تمہاری سیٹہ ہی پوری نہیں ہے یہ لوہ نیا ہے تیارت کرنا ہے سار آپ وہ ویڈیو یاد آگئی جو گردش بھی کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ خواہ سادفی کی کتنی زبردست پرڈکشن تھی ان کی کہ ایک وقت آئے خد جب یہ وزارت عظمہ کوئی لینا ہی نہیں چاہے گا کوئی گورنمنٹ نہیں بنانا چاہے گا ہم اس طرف جا رہے ہیں اور سارے سب اس میں ہیں سب کی یہ جوئنٹ ایک ایفٹ ہے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے اندر جو اس پوائنٹ تک ہمیں لے آئے ہیں صرف پیپلز پارٹی مجھے لگ رہا ہے انہوں نے کہتا نا کچھ نہ دو ہمیں سوائے ان چیزوں کی جو کہ جن کے لیے مطلب اس میں الیکٹڈ تو افیشل ہونا پڑے گا لیکن جیسے پریزڈنسی سینٹ چیئرمن میرے خیال میں انہوں نے کوئی گورنر بھی بیچ میں ڈال دی ہیں میرا اپنا خیال ہے انہوں نے کوئی اور بھی اہم چیزیں کی ہیں پنجاب کے حوالے سے کچھ فیصلے جو ہیں وہ بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے بغیر تو جس پہ جس وجہ سے میرے خیال میں ڈیڈ لوگ ہے دیکھیں ان کی آج کے دن ہونی ہے ان کی پانچویں یا چھٹی ملاقات صرف چھے ملاقاتوں میں تو صرف بڑا کچھ ہو جاتا ہے آپ خود بتائیں کہ چھے ملاقاتیں کافی نہیں پتا چل جاتے ہیں بندہ کہ ہو جائے لیکن ابھی تک ان کی چھٹی ملاقات ہیں اور معاملات آگے نہیں بڑھ رہے اب میرے خیال میں آج تو ایم کیو ایم کو بھی ملنا ہے آج تو انہوں نے کاف کو بھی ملنا ہے اور پھر پیپلز پارٹی کو بھی ملنا ہے تو یہ میٹنگ کیوں کر رہے ہیں یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں صرف وہی والی چیز جس طرح ساہد رفیق صاحب نے بکاتا ہے ہم بھی بہت عرصے یہ کہہ رہے ہیں اور اب آپ کوئی یوٹیوب چینل کھولنے کوئی ٹوٹر فیڈ کھولنے کوئی ٹی وی چینل کھولنے اوپن ہی بات ہو رہی ہے کہ جی حکومت تو فیڈرل میں بیسیکلی ایسا ہی ایف سی کی ہوگی اچھا اگر سب کو پتہ ہے کہ حکومت ایسا ہی ایف سی کی ہوگی تو کوئی پولٹیکل پارٹی کیوں بیٹھ کے بیٹھ کے کیا کرے سر بہت ٹینس معاملات ہے اور دیکھیں جب تک جب تک یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گی تو ہم بہت سلولی ہم انچ کر رہے ہیں اس چیز کی ٹورٹس کی یا کمپلیٹلی ایک چیز جو ہے نا وہ بیٹھ جے گی یہ میں اس لی نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی افراد تفریح میں چاہ رہا ہوں یا میں عوام کے اندر کہہ رہا ہوں کوئی آڈینس کو کہہ رہا ہوں اپنی کی یار گھبرانا لیکن گھبرانے والی بات ہے دیکھیں گیس کی پریسوں میں انہوں نے آپ کو پچیس طریقے بعد گھبرانٹ گھبرانٹ ہونے شروع ہو جاتی کہ آ رہا ہے سلی واحد ملک ہے میرے خیال میں جہاں پہ بجلی کا بل گھر کے قرائے سے اوپر چلا گیا گھر کے قرائے سے اوپر چلا گیا میں تو اس میں اضافہ کر دوں کہ اس دفعہ جو گیس کے بل آئیں گے اب اس جشمنٹ کے ساتھ 65% کے ساتھ تو بجلی کا بل اور گیس کا بل تو شاید پیریٹی پہ آجئے ہیں مطلب اس کا مطلب ہے آپ کی جو بیسک نیسیسٹی یوٹیلٹیز ہیں بجلی اور گیس ملا کے آپ کے سر بجلی گھر کی گاڑی کی قسط سے لے کے گھر کے رینٹ سے لے کے بچے کی فیز چھوڑیں ہر تمام چیزوں سے زیادہ ہونے والی ہے اور اس کے اندر جو ہے آخری چیز جو زیادہ اس سے بھی ضروری ہے تو کرنا ہی تھا میں پتہ تھا کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ جی آئی ایم ایف کیا کہہ رہا آئی ایم ایف کیا نہیں کہہ رہا آئی ایم ایف کی لاسٹ ٹیٹمنٹ ابھی تک جو میری وہ یہی ہے کہ ہم آخری ٹرانچ آپ کو دیں گے الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ کو تو نہیں پتا نا فرنس میسٹر کون ہے مجھے بھی نہیں پتا فرنس میسٹر کون ہے اس سے تو یہی بتاتا لگتا ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا فرنس میسٹر کون ہے پتہ نہیں ہم آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کے بعد جب یہ جب یہ لگے گا یہ والا ایپیسوڈ جو ہے ہمارا پہلے ریکارڈ کرتے ہیں تب تک شاید نام آگیا ہو کسی کا فرنس میں آئے ہوپ آگیا ہو لیکن ابھی تک نہیں ہے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ڈسکاس کیا تھا دو لوگ تو ایسے ہیں جن کو آفر کی گئی انہوں نے کا پہین یہ ہو گئے حالات یہ جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ یہ فیڈل گورنمنٹ یہ تتہ آلو ہے جو وہ دو لوگ تھے بڑے بینک کے دو بڑے لوگ انہوں نے تو ناشاہد کرنی ہی تھی کیونکہ بسیلی انہوں نے بڑے سینئر لوگوں کا ہے جو اپنے کریئرز کی لاسٹ لیک پہ ہیں جو اپنے کریئرز کی لاسٹ لیک پہ ہوتا ہے اس کی لیگسی ہوتی ہے کہ میں ایک بڑا پرومننٹ بینکر تھا میں زبردست بینکر تھا اور میں نے ایک بینک کو زیرو سے اوپر تک لے کے گیا اور میں نے اس کو پاکستان کا سب سے بڑا بینک بنایا ہے میرے نگرانی کے اندر میں نے ٹیم میں یہ پروڈکٹس لانچ کیے اور پھر وہ اپنی ریٹائرمنٹ لے کے ایزی ہو جاتا ہے لائف کے اندر انلیس وہ فنیسٹری لے لے جب وہ فنیسٹری لے لے گا اس کے پچھلے جتنے کام ہے وہ نہیں گنے جائیں گے وہ ہوگا کہ یار یہ تھا وہ جو گئے تھے وہاں پہ جو نہیں توٹل وہاں پہ کر کے آئے ہیں وہاں پہ تو اس لیے کوئی سینئر بندہ نہیں ورنہ میرے خیال میں اگر اس وقت شباہ شریف صاحب جاتی عمرہ کے باہر کھڑے ہو جائیں مینواز شریف صاحب کے ساتھ تمام خاندان اور پوری پارٹی کے ساتھ اور بسپر کریں نا ایک فرنس منسٹری چاہیے دیکھ لائن لگ جائے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں بندہ اس قسم کا نہیں چاہیے ہمیں بندہ چاہیے نر آدمی چاہیے جا کے ہمارا کیس لڑے ہو نہیں آنا آجیں گے وہ ایسا بندہ نہیں مل رہا لیکن آجیں دیکھیں کہ بہرحال آپ کے پورٹ فولیو پہ اگر یہ آجیں کہ آپ منسٹر رہے ہوئے اور وہ بھی فائنانس کے اور آپ کی اس کے بعد سوچیں کہ چاہے آپ چھے مینے بھی رہے ہو اس کے بعد آپ ایک اپنی بائیوگرفی لکھ سکتے ہو آپ اپنے پوتوں کو بتا سکتے ہو سپوزل آف اینی منسٹر سر بہت سکتا تو مطلب آپ اپنی بچپن کی میموریز ری لیو کر سکتے ہو کہ آہا کموٹ پہ بیٹھ کے تو ایتے بعد واز لگاؤ کہ دھو دھو تو ایک بندہ آئے اور وہاں دھو کے چلا جائے سر بلکل لیکن سر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جو کچھ فیننس منسٹر جو ہیں وہ انپوپلر بہت ہوئے اور انہوں نے بعد میں شاید اس چیز کو دیکھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیدہ سی لیکن سر چلیں چھوڑ دیں اس بات کو کون فیننس منسٹر بنے گا کون نہیں ہوگا یہ تو اب ہمیں ہم اب دیکھیں ایک ہوتا ہے ٹائم فریم کے ابھی اتنا ٹائم ہے جلدی سے کچھ نہ کچھ سوچ سمجھے کر لو ہم اس ٹائم سے آگے جا جاؤ گے اب ہم نو مینز لینڈ میں ہیں اب کوئی ٹینشن والی بات نہیں اب جو اب ہم لیٹ ہیں اب جو ہونے ہیں وہ لیٹ ہی ہونے ہیں اچھا ساتھ میں وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں وہ جو ایک ویڈیو آج کل بہت آج کل کیا کل رات سے وائرل ہو رہی ہے وہ رائے ساکب خرل کی کہ ایک پرس پرنٹنگ پرس میں وہ گئے ہیں سر اور وہاں پہ سر میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا جو میری برادری کے پرنٹرز ہیں انہوں نے جہاں چھاڑ دیو پلیز بڑے اچھے شریف لوگ نفیس لوگ ہوتے ہیں اچھا اب جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ پرنٹنگ پریس کے اندر سے انہوں نے بیلٹ پیپر پر آمد ہوئے مانسیرہ والی سیٹ کے جو ہم یہ سب ہارے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے ہو سکتا ہے پرنٹنگ کی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ ہمیشہ جب کچھ چھپائی ہوتی ہے کسی چیز کی تو اس میں تعداد ہوتی ردی کی اس کو ہم ردی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ کسی کی یوز کی چیز نہیں ہوتی وہ کسی بھی پرنٹنگ غلط پرنٹنگ یا غلط کلر یا سیاہی پھیلنے کی ویزے بہت فولڈنگ سہینے ہوئے کٹنگ ٹھیکنے ہوئے کی وجہ ردی پڑی رہتی ہے اب یہ اصل میں سوال ہی ہم غلط پوچھ رہے ہیں سوال ایک تو یہ پوچھنا چاہیے جو ان پریس کا مالکہ ہے یا کہ یہ کیوں اضافی پڑھے یہاں پہ بیلٹ پیپر اور دوسرا سوال جو پوچھنا چاہیے یہ پہلا زب سے ضروری سوال دی ہے دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا تمام جو پرنٹرز ہیں جن کو انہوں نے کہا یہ چھاپو ان کے ساتھ کیا انڈرسٹینڈنگ کی تھی جو ردی ہے وہ واپس جائے گی عموم تو مارکٹ میں بکتی ہے کسی بھی چیز کی ردی جو ہوتی ہے ہمیں واپس ملے گی آپ کے پاس رہے گی ہمارا عملہ آکے لے کے جائے گا یہ بڑے ضروری سوال ہیں ساری چیز کے اندر کہ ان کی ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی اگر تو یہ تھی جی کہ بیلٹ پیپر جتنے بھی ردیب کاغذ ہوگا وہ سارے الیکشن کمیشن واپس اٹھا کے لے کے جائے گا پھر تو یہ بہت کلت بات ہے اور یہ ہی ہونا چاہیے میرا نیخیار الیکشن کمیشن لاؤ کرے گا کہ اتنا سینسٹیف پیپر جو ہے وہ آپ کی پریس میں بس پڑا ہوا ہے دوسرا آپ اگر اس وقت دیکھیں جو پٹواری ٹوٹر ہینڈلز ہیں وہ تو تصویریں شیئر کر رہے ہیں کہ جی اصل جو بیلٹ پیپر ہے وہ تو اس طرح کا دکھتا ہے یہ جو پیپر ہے اس کا تو رنگ بھی اصل والے سے نہیں مل رہا اور اس میں کچھ اور ڈیٹیلز ہیں جو اس میں لکھی نہیں ہوئی اس کے شاید کولم بھی تین ہیں اس کے دو ہیں اچھا یہ جو ہے نا اگین میری بات نہیں ہوئی ان سے جنہوں نے یہ کیا ہے سو ان کا ورجن ہمیں نہیں پتا لیکن اس میں دو چیزیں تو کنفرم ہیں پہلی بنیادی بات یہ تھی کہ اگر وہ آج چھپ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ کہ وہ دھاندلی میں استعمال ہونے ہیں وہ آج چھپ رہے ہیں یا کل جب پکڑے گئے تھے تو وہ تو دیکھیں کل کے دن تک نامزد ہو چکی نہیں ہے مریم صاحبہ سی ایم ٹھیک ہے ان کو چار ڈالے پولیس کے مل چکے ہیں سو اس قسم کا اگر کام جو ہوتا ہے وہ کھلی پریس میں نہیں ہوتا وہ شٹر گرا کے ہوتا ہے باہر مطلب اگر آپ ایک پولیس کی گاڑی بھی نہیں چیف منسٹر کھڑی کر سکتی کہ یار اندر ہم نے بیلٹ پیپر چھاپنا ہے تو پھر تو یہ ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل منسٹر کوئی نہیں بننا چاہتا کل سے تو سی ایم بھی کوئی نہیں بننا چاہے گا ٹھیک ہے سو یہ جو ہے نا یہ بہت ایزی تھا کہ جی ایک ٹپ آئی ادھر پہنچے دکان کھلی ہوئی تھی اندر بیلٹ پیپر چھاپ رہا تھا کوئی سیکیورٹی کوئی گان مین بھی باہر نہیں کھڑا ہوتا یہ سن کے نا ٹھیک نہیں لگتا سر اور سر پریسوں کا میں آپ کو بتا دوں کسی بھی پریس میں کوئی بھی سینسٹیف چیز چھاپری ہو نا کسی بھی قسم کی اخبار تک جو چھاپ رہا ہو تو کسی کوئی جازت نہیں ہوتی اندر جانے کی یہ ہو نہیں سکتا بلکل اچھا پھر اس میں جب دوسرا ورزن جو ہم نے سنایا نا اس پہ وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو کل کی نہیں ہے یہ ویڈیو پہلے شوٹ کی گئی تھی مطلب پہلے ان کو ٹپ ملی اور وہ ادھر پہنچے یہ ریکارڈ کی but for some reason the journalist decided not to publish that ویڈیو اور وہ ختم ہو گئی بات کل ایک اور بندہ جو ان کے ساتھ تھا جس نے خود سے بھی فوٹیج بنائی بھی تھی اپنے موبائل سے اس نے یہ ویڈیو ریلیس کر دی یہ بھی ہو سکتا ان کے پاس تھی وہ نکالنا نہیں چاہتے تھے وہ نکالنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ again ان کو بھی journalist کو بھی یہ لگا ہوگا کہ یہ بہت ہی easy چیز ہے دیکھیں مجھے 2018 میں ایک بڑی مشہور ہوئی تھی story again سچ جھوٹ کا پتہ نہیں لیکن سن کے ٹھیک ہی لگتی ہے کہ علیم خان صاحب نے election لڑنا تھا تو علیم خان صاحب نے ایک estimate لگوایا کہ جی election جب آپ لڑتے ہو تو پرنٹنگ کا کتنا خرچہ ہوتا ہے کہ بینر چھپنے ہیں پوسٹر چھپنے ہیں فلانا چھپنے ہیں اچھا وہ جو انہوں نے estimate ملا نا ان کو تو انہوں نے کہا کہ یار میں اپنی پریس لالنا اور انہوں نے اپنی پریس لگا لی اور یہاں تک کہ اس وقت وہ پی ٹی آئی میں تھے انہوں نے لہور سے اور بھی جو لوگ کھڑے ہو رہے تھے ان کو کہا کہ بھائی جن آپ مجھے order دیں ٹھیک ہے سو اگین وہی بات ہے کہ علیم خان کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے تو نواز شریف کے پاس تو بہت سوٹر یہ یہاں پہ لگتا ہے نا یہ پرنٹنگ پریس جو ہے جس قسم کی یہ پرنٹنگ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ایک گراؤنڈ کی اوپر کالا چھپ چھپائی ہونی ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں یہ تو آپ کی سنگل کلرر مشین جو ہے یہ چھاپ سکتی ہے ایک سنگل کلرر مشین کے لیے آپ کو نا ڈھائی بندہ چاہیے ٹھیک ہے ایک پیپر دینے کے لیے ایک سیائی کے لیے اور ایک ٹھوکنے کے لیے بس اور کچھ نہیں چاہیے زیادہ ہے اس کے لیے سو اگر نواز شریف نے یہ حرکت کرنی تھی نا انہیں اپنی پریس لالہ لینے سی سیر کو مس لے یہ جو ہے نا کہ آپ فلانی جگہ پہنچیں وہاں پہ بیلٹ شاپ رہا ہے اور آپ پہنچیں اور دکان کھولی بھی ہے نہ بندہ نہ بندے کہ زہر تر اکرارولہ سنسین ہو گیا ہے سر میں کہتا ہے نا سمیل ٹیش نہیں پاس ہو گیا اے سر اس سے آگے چلتے ہیں دو پریس کانفرنسز اور دونوں میں مسئلے ہیں اور ایک انٹرویو کی اٹیمٹ ہوئی ہے اس میں بھی مسئلے ہیں بھی بات کاریتا ہے پہلی پریس کانفرنس جو تھی وہ مریمانو زیب کی تھی اوسعے میں تھی ایک ہمیں تھوڑی سی ایک نظر آیا جو اس وقت بیک ڈور یہ تو سامنے ہے نا پریس کانفرنسز پہ جو پیچھے تمام پارٹیز جو نون لیگ جو ہے رہا تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انٹرنلی انٹرنلی جو ان کے مریمانو زیب کے لیول کے جو منسٹرز اور ان کے جو عملہ ہے ان کو پڑھئیے ڈانٹ میرا اپنا خیال کیونکہ انہوں نے آکے پریس کانفرنسز کے اندر بہت لوگوں کو ڈانٹا اور انہوں نے اب چلے ان کو اس چیز کے لیے ہم بلکل معافی دے سکتے ہیں لوگوں نے بڑی غلط باتیں کی ہیں لیکن نہیں کرنے چاہیے اس وقت جو شیخ خطاب میں جی مجھ سے ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو فتنہ ہے مران خان صاحب کے والے سے بات کر رہی تھی کہ اس کا گلہ کار دینا چاہیے گلہ کلم کر دینا چاہیے اب یہ تو دیکھیں نا ہمیں لگا تو یہ وہ پارٹی ہے جو کہ اس کہتی تھی کہ یہ چیز ایسی باتیں نہ کریں ان کی نہیں ہے روم سیاست میں تو پھر آپ ہی اگر کریں گی تو پھر اگلے جو ہیں وہ تو اس چیز کو بہت اچھا لیں گے اور اگلے اس کام میں تو آپ سے آپ مانے نہ مانے زیادہ طاقتور ہے سوشل میڈیا کی اتق بات کر رہا ہوں تو ایسی چیزیں پریس کانٹرس میں ویسی ہی نہیں ہونی چاہیے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ اس اس ڈپارٹر میں کتنے طاقتور ہیں اس چیز کا تقاضی کرنا چاہیے اور نہیں کرنے چاہیے لیکن ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اس طرح کی باتیں نہیں ہونے چاہیے ہیں دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ نون لیگ کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو جو مقبولیت ملی ہے وہ اس طرح کے بیانات سے ملی ہے ہارڈ کور بہتی جو ہے نا سخت سٹانس لینے سے ملی ہے تو ہم بھی یہ کریں گے تو ہم بھی مقبولیت حاصل کریں گے اچھا پہلی چیز تو یہ کہ نون لیگ اس دو اوریجنل پی ٹی آئے ٹھیک ہے جب میاں صاحب آئے کو سیاست میں لایا گیا تھا تو میاں صاحب یہی ساری عمران خان والی باتیں کرتے ہوتے تھے کہ یہ تو ایجنٹ ہے بے نظیر اور انہوں نے تو ملک کا سودا کر دیا وہ ہے اور یہ تو ان کو فلانا میں تو زیاہ کا مشن میں بیٹا اچھا وہ پرابلم یہ ہے کہ تب یہ بھی پاپلر تھے اس کے بعد یہ جب مفامت میں آئے اور اس کی وجہ یہ کہ ان کے ساتھ بھی جب دو دفعہ ہینڈ ہو گیا ان کو پتہ لگیا جو لے کے آتے ہیں وہ اتنے کوئی سگیا نہیں ہوتے تو انہوں نے پھر وہ چارٹر اور ڈیموکرسی وغیرہ کر لیا پھر وہ عمران کو لے کے آئے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ واپس وہاں پہ چلے جائیں گے وہ نہیں ہو سکتا وہ شپ نکل گئی بھی ہے صرف وہ تو تمام ہماری سیاسی نظام میں نکل جو کہ مجھے یہ یقین ہے اس چیز کا کہ کسی نے ایک دن صبح اٹھ کے سوچا یار دوزر تیرہ بڑا فٹ تھا یار تیرہ پندرہ سولہ پس ٹھیک چال رہا تھا ٹھیک تھا سب کو چیزیں بہترین تھی سب پزا آ رہے تھے ادھر واپس چلتے ہیں صرف یہ اس لیے ہو رہا ہے سارا کچھ اور کو بجھا نہیں دیکھیں دیکھیں دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ نون لیگ کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی چاہیے جس کو وہ بس کے نیچے دے سکیں کیونکہ انہوں نے میاں صاحب بچانے ہیں تو وہ ہوتا ہے یہ ہے کہ جی وہ فلانے چیز غلط ہو گئی کیونکہ شباز شریف نے غلط کر دی فلانے چیز غلط ہو گئی کیونکہ حمزہ نے غلط کر دی فلانے چیز غلط ہو گئی فوج نے غلط کر دی کیونکہ میاں صاحب کا بیانیاں نہیں ہار سکتا اچھا اب انہوں نے اس دفعہ جنرلسٹ کو بس کے نیچے دے دیا کہ یہ جس سب ہو رہا ہے نا یہ جنرلسٹ کی ویسے ہو رہا ہے جنرلسٹ کے لیے گھبرانے کا ٹائم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہلے ہی ان سے کوئی خاص محبت نہیں تھی کرتی پی ایم ایل این کو بھی ان سے اب نفرت ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ تو ویسے ہی مطلب سوائے چار پانچ لوگوں کے جو ان کے لیے کام کرتے ہیں باقی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جنرلسٹ کیا ہوتا ہے جنرلسٹ دیکھ لیں پھر انہوں نے کیا کرنے ہیں سر ہماری برادری ہے ٹھیک ہے سر دیکھی جائے گی کوئی نہیں کریں آپ سر یہ آپ کی ایسے تھیلی جو ہے یہ ڈرانے والی بھی ہے اور شاید اس میں حقیقت بھی ہو لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا ہر بندے کو کسی نے کسی صافی کی ضرورت ہو سر اب آجیں اگر ہم عمریوب صاحب کے اوپر انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی دو باتیں انہوں نے کی جو ایک تو بلکل ہی بہت ہی مجھے عجیب سی بات لگی وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو تین کروڑ ووٹ پڑے تین کروڑ تو شاید تو نہیں مطلب یہ یہ کونسی والی میتس ہے یہ والی ہمیں بھی چاہیے تین کروڑ تو نہیں ہو سکتا لیکن چلے ان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں مجھتے ہیں پھر انہوں نے کو بات اس قسم کی کی جو کہ ذرا 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 سنسٹیو ایریا میں چلی جاتی ہے کہ لوگ نکلے اور عمران خان کے لیے ووٹ ڈالا اور فرشتوں نے ان کو کہا کہ ووٹ ڈالو مطلب کوئی مطلب آپ میرے خیال میں یہ اگر اب تک نہیں سمجھ آئی اس بات کی کہ میرے خیال میں جو مذہبی لینگویج ہے یا مذہبی طور طریقے سے گفتگو ہوتی ہے اس کو سیاست کے ساتھ ملانا جو ہے ان دونوں کا ہمیشہ ایک گلیدگی جو ہے وہ رہی ہے تو معاملات بہتر رہی ہیں جب آپ ان دونوں کو انفیوز کر دیں گے ساتھ ساتھ تو اور کچھ نہیں آپ کا جو سون رہے وہ انفیوز ہوتا ہے بلکل اس کا بنیادی مسئلہ پتہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اگلے الیکشن میں خدا نہ خاصتہ تین کروڑ سے کم ووٹ پڑے پی ٹی آئی کو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کر سکے ٹھیک ہے یہ اس سے نہ دینجر زون ہے یہ بہت دینجر زون ہے اس کو آبوائیڈ ہی کرنا ہے مطلب آپ کی جو جن چیزوں کی ہماری تمام جو کائنات ہے اس کے سارے لوگوں کے ذہنت ملا لے آپ اس کی انچ بھی نہیں سمجھ سکتے تو اس کے اوپر آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ آپ رہنمائی کر سکتے ہیں تو بتا بتا تو یہ بات نہیں کرنی چاہیئے تھی ان کو اور اس سے پرہیز کرنے تو بہتر ہے سر میں نے دو پریس کانفرنسیں کہا تھا آپ کو اب تیسری جو ہے وہ انٹریو کرنی کچھ مطلب جان صاحب جو ہیں یہ ان کے بارے میں نہیں ہے لیکن ان کا ایک اکس نظر آیا ہمیں اس چیز کے نہیں ہے یہ بی بی سی کے ریپورٹر تھے اور ہمارے جو اس وقت کے کے ٹیکر وزیر ہیں انفرمیشن کے مرتضی سلنگی صاحب وہ ہتے چڑ گئے ان کے اور وہ بھاگے بھاگے گئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا جی یار میں گاہ بات کرنی آپ نے تو انہوں نے کیجولی تو یہ کیا سب سے پہلے کہ میں آپ کی لائن سے گری نہیں کرتا بی بی سی کی لائن سے مطلب سلنگی صاحب گری نہیں کرتے اور مطلب سلنگی جب کسی چیز سے گری نہیں کر رہے تو وہ سٹیٹ نیریٹیو ہے وہ ان کا اپنا ذاتی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ انٹرنیشن مینیسٹر ہے پھر وہ بندہ اس نے بھی زیادہ ہی پریس کیا ان کو پھر چاہے اس کے فون کو کسی نے لینے ہی کوشش کی یا اس کو ہلک اپل کا ہوا تو اس نے کہا کہ میرے فون کو نہ ہاتھ لگاؤ پھر انہوں نے کہا کہ آپ انٹرویو کا ٹائم دیتے ہیں پھر انٹرویو نہیں دیتے اس نے کہا میں نے ٹائم نہیں دیا اس نے کہا بہت کو چھے بجے آپ نے ٹائم دیا تھا بھائی نہیں اس کے بعد نہ فون اٹھا رہے ہیں پھر انہوں نے کوئی سوال بھی اس قسم کا پوچھا کہ کسی صحافی کو مار پڑی ہے یا اس قسم کی چیز ہے تو آپ کو کومنٹ کریں اس کے اوپر ظاہر ہے نہیں کوئی کومنٹ نہیں کیا انہوں نے پھر باہر آ کے اس نے کہا یہ عجیب سی بات ہے کہ ملکہ انفرمیشن منسٹر جو ہے وہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں بلکہ یہ بڑی عجیب سی بات ایک اور لحاظ سے بھی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پی بی سی جو ہے وہ ہم اس کی لائن سے گری نہیں کرتے تو بھائی آپ منسٹر ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ پھر یہ بات بیسیکلی ریاست کا پوائنٹ آف یوں ہوئے یہ اور ریاست کہہ نہیں سکتی ہمیں ایک ادارے سے کی لائن سے نگری کرتے میڈیا ہے ہاں اور اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پہ کہہ سکتے ہیں تو پھر عوام کے سامنے لائیں پھر تو ان کو مطلب شاید اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں ایک اندر نہیں آپ نے ویزے کیوں دیئے پھر یہ بڑی عجیب سی چیز ہے باقی اب جو ان کا وہ والا ڈسپیوٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی ٹائم دیا ہی نہیں تھا یہ کہتے ہیں آپ نے بودھ شام چھے بجے کا ٹائم دیا تھا اب یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ ان پہ یقین کرنا ہے یا ان پہ یقین کرنا ہے بیسے ظاہر ہے اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو اور ایک سائیڈ پہ سلنگی صاحب ہو ذہن الکا سا پتہ نہیں ٹیلٹ ہوتا ہے دوسری طرف لیکن باہر آل یہ تو میں نہیں پتا ہے لیکن دوسرا سر اس کی اگر براڈر ڈسکیشن کر لی جائے تو دیکھیں کسی بندے کا بھی کوئی بھی ہو کوئی بھی انفرمیشن منسٹر ہو وہ پرائم منسٹر ہو وہ کوئی بھی شخص ہو اور آگے رپورٹر آج ہے اور کہہ یار مجھ سے بات کرو اگلا بندہ کیسا ہے میرے پر کوئی کومنٹ نہیں نو کومنٹ کر کے آپ نکل جو وہاں سے بہت پریشرائز کرے تو پھر بھی آپ نے اپنا کول رکھنا ہے کہ میں نے نہیں بات کرنی آپ سے اور کسی رپورٹر کو بھی یہ نہیں کرنا چاہی یہ ٹیکٹک جو ہے یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد اگلے کا جو جو بھی بیان ہوگا وہ پھر ایک الگ انداز میں میشہ بھٹرے کیا جائے گا اس لیے یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے آپ کو نہیں کرنا چاہی ہاں وہ سلنگی صاحب کی وہ والی بات ٹھیک تھی اس میں کہ جب انہوں نے کہا ایک اور چیز جو ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ ہے یہ ٹوٹر گھڑی گھڑی اس کو بخار ہو جاتا ہے اور ملک تمام میں ٹوٹر کی بندش جو ہے وہ جاری ہے اس وقت ہم کیونکہ ریکارڈ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ٹوٹر چال رہے ہیں میں نے سنے آئے کہ اب چلنا شروع ہو گیا پیسے تو ہمارا تو چالی رہا تھا وی پی این لگا کے سر میرا وی پی این بھی نہیں چال رہا سر اس کی وجہ ہے نا وہ بیسیکلی آپ کا وی پی این بھی بلوک ہو گیا ہو گا سو آپ نے ہر تھوڑے دن بعد وی پی این بھی چینج کرنا ہے سر نہیں کر سکتا سر کوئی ٹینشن والی بات تو یہ یہ ٹھیک نہیں ہے مجھے تو اس چیز کا بھی ڈر لگ رہے ہیں کہ اگر تو یہ بات زیادہ اچھل گئی کہ یہ پاکستان میں یار ان کی ٹویٹر پاکستان کی مرضی سے چل رہے ان کے عوام کے لیے تو ایران مس نہ تپ جائے اور سیریسلی وہ کہے یار کہ اگر نہیں پسان دیں تو بند کر دو لو جی آپ نہ کریں میں بند کر دیتا ہوں لو جی پاکستان سے بند سر پھر مجھے بتائیں کون نہیں نکلے گا بلکل یہ بڑا پرابلم ہے اور یہ پاکستان جو ہے نا یہ مزاق بن گیا پوری دنیا میں اور مجھے نارتھ ویسٹرن شکاگو سے پروفیسروں کی کالے آئی ہیں کہ سب ٹھیک ہے ہم نے سنا ٹویٹر ہی بھی چال رہا تو وہ ان کو بہت کہ نہیں نہیں ایدھر ریگولر چیز ہے کوئی ایسا ہم پیسی فائی کر آ رہے ہیں سیچویشن آپ گبرہین ہوتا ہے یہ تو صرف اپنا مزاق اڑوا رہے ہیں مطبع پوری دنیا جو ہے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کمال کا الیکشن کرا دی ہیں دوسری طرف ٹویٹر نہیں چال رہا وہ پوری دنیا کہہ رہی ہوگی یار تم سے ٹویٹر چلتا نہیں ہے تم کہہ رہے ہیں الیکشن ٹھیک ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جو شکوک و شبہات تھے نا ان کو یقین تک پنچا دیئے سر وہ تو دیکھ لینا ہے فیفن نے آج کے دن یہ بھی کہہ دیئے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ آرڈٹ کرائیں اس کا الیکشنز جو بھی ہوئے ہیں آپ کے اب فیفن کا تو کام ہے اس قسم کی تجویز دینا عمل کریں نہ کریں وہ کوئی الگ بات ہے تو الیکشن کمیشن کو وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے آپ سے الیدہ ایک پولیٹیکل پارٹی تنمائندہ اور ایک انڈیپینڈنٹ کوئی شخص جو ہے وہ اس تمام الیکشن کا آڈٹ کریں تو اس قسم کی بھی باتیں جب ہو جائیں اور فیفن چلیں آپ الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں ہمارا ادار ہے آپ باقی چیزوں کو کہتے ہیں وہ اس ملک کے دارے ہیں فیفن جو ہے اس کی بات تو بہت سیریس بات ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آڈٹ کریں تو ان کو کچھ نظر آرہے کوئی مسئلہ ہے ہمیں بھی نظر آرہے کوئی مسئلہ ہے مسئلہ کیوں ہے دے دے تیرز آڈٹ رات کو جلدی کوئی مسئلہ نہ ہوتا بہت کام ہوتا مسئلہ تو یہ صرف بڑے مسئلے ہیں بلکل اس کے علاوہ میں تب کوئی سیاسی بات رہ گئی ہو تو آپ ضرور کر لیجئے گا ایک آخر میں جاتے ہوئے میں پی ایس ایل کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں آپ زیادہ ٹچ کریں صرف وہ ایک کیمپین چل رہی ہے پی ایس ایل شروع ہونے سے پہلے سے بوئی کارٹ پی ایس ایل اور وہ ہیش ٹیک جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے ٹوٹر کے اوپر اس کی وجہ جو ہے نا وہ ہے برینڈنگ سو برینڈنگ اس میں کچھ ایسے برینڈز ہیں جو کہ شاید ان کا تعلق اسرائیل سے ہے سو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ گازہ میں جو وہ ظلم دھا رہے ہیں تو ہمیں ان کو برینڈ نہیں بنانا چاہیے تھا اچھا اب پتہ ہے پرابلم کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ گازہ میں جو ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں کہ مطلب کسی بھی تنا سے جنگ بندی ہونی چاہیے کسی بھی تنا سے لوگوں کو وہ ہونا چاہیے جہاں تک بات ہے نا پی ایس ایل بوئی کارٹ کرنے کی یہاں تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پی ایس ایل نہیں کروانا ان سولیڈیریٹی وید گازہ کے ہم میچیں نہیں کھیلتے ایزی اگلے سال کر رہے ہیں اب جب آپ نے فیصلہ یہ کر لیا کہ ہم تو کریں گے تو سر سیون پوائنٹ ٹو ملین ڈالرز تو صرف پلیئرز کی مد میں سپنڈ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ انتظامی معاملات بھی ہوں گے ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے خرچے ہوں گے یہ تو صرف پلیئرز کی مد میں اچھا ٹھیک ہے کہ آپ کے ٹی وی رائٹس بھی جو ہیں وہ چودہ ملین ڈالر کے بگ گئے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ مطلب this is not enough مطلب اگر آپ نے برینڈز ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ شاید پکی نہیں ہو سکتے کہ ہم یہ برینڈ لیں گے اس وقت جو بھی آ جائے وہ آپ کو چاہیے یہاں تو آپ کرواتے ہی نہیں اب کروا رہے ہو تو آپ کو چاہیے تو اب بیسیکلی سبر شکر کر کے جو مل رہا ہے اس پہ میرے خیال میں گزارا کرنا چاہیے اور وہ جس طرح تھا نا کہ ایک وہ بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں اپنی اوقات میں رہتا ہوں تو وہ والی بات ہے اب فیلال بیگرز کانٹ بھی چوزرز آپ کو بتائیں شباز شریف صاحب نے کہا ہے اب کیا کریں یہاں تو نہ کراتے ہیں آپ کروا رہے ہیں تو میرے خیال میں اس کو کرنینا چاہیے یہ نمبر ایک چیز نمبر دو چیز آخری پوائنٹ کہ یہ جس طرح پی ایس ایل ہو گیا جس طرح یہ ہو گیا ساؤت ایشین گیمز ہاکی اولمپکس یہ سارا کچھ سر یہ نہ ملکوں کے لیے پیسہ کمانا آسان ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں سے اگر آپ آج سے وہ کرنا شروع کر دیں کہ ہم اپنی ایگری کلچر کو موڈن کریں گے اس کی ییلڈ اتنی ہوگی اس کی ایکسپورٹ اس جگہ پہ اتنی ہوگی اس کا فریٹ ایسے لگے گا یہ اتنی ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کی فورکاسٹنگ ایک اتنی بڑی سائنس ہے اور اس میں آؤٹسائیڈ جو ہے نا انفلونسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آپ سب کچھ ٹھیک بھی کر رہے ہو سکتا ہے وہ سب کچھ آپ کی طرح نہ ہو مطلب یہ تو گورے بھی اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ پہ نہیں پہنچ سکے گے یوں کریں گے اسی طرح آپ نے انڈسٹری لگانی ہے وہ انرجی کی کسٹ کتنی ہوگی تو آپ کی پراؤڈٹ کتنے کی پہلے گی اس کی پھر مارکٹ کس جگہ پہ ہے وہ مارکٹ کس مہینے میں کھلتی ہے اس کا فریٹ کیسے ہوگا یہ اتنی کمپلیکس چیزیں ہیں آسان طریقہ یہ یہ ہے کڑیاں نچاؤ منڈے گواؤ ہاکیاں لے کے یہ آسان طریقہ پیسے کمانے کا کماؤ آہ سر بلکل اور ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی یہی بات کی تھی کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے ہم نے تو بلکہ پیسےل کے واضح سے یہ آئیڈیاز دیئے تھے کچھ اپنے کے ہاف ٹائم کی اوپر کچھ کر لیں لیکن نہیں ہو پائے گا سر ان سے یہ اس کے لیے آپ کو نا ایک صرف وہ پہل والی چیز جو ہے نا جو اس چیز میں پہل کرے گا نا اور وہ کہے گا مجھے نہیں ٹینشن لیے بیک لیش آنے دوں میں لے لے توں بیک لیش آنے والے جو سال ہیں ان کے اندر شاید بھی یہ چیزیں بہتر ہو جائیں یہی ہاکی میں کر سکتے ہیں یہی ساوتیشن گیم میں کر سکتے ہیں پیسےل تو ہو رہا ہے ابھی بھی کر سکتے ہیں بھر نہیں کریں گے باقی جو بائیکاٹ کی حد تک بات ہے سر چلیں وہ ہر بندے کا اپنا ایک ٹیک ہوتا ہے اس چیز کی اوپر لیکن مجھے بتائیں اگر بائیکاٹ پیسےل کی اوپر کرنا ہے تو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہاں پہ عوام جو ہے وہ اس قسم کی جسے آپ نے ذکر کیا ایک برینڈ کا جو جن کو بند کرنا چاہ رہے ہیں برینڈ بند ہوتے ہیں تو دکانے بند ہوتے ہیں دکانے بند ہوتے ہیں تو جو روزگار لوں کا لگا گیا وہ ختم ہوتا ہے جب وہ ختم ہوتا ہے تو مسئلے اور ہوتے ہیں ہاں ان کی جب فرینچائز لی تھی تو یہاں سے جس بندے نے فرینچائز کے پیسے دیئے تھے وہ تو اسرائیلی نہیں ہیں تو اب اگین we don't know کہ کیا ہونا چاہیے کس چیز سے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور خاص طور پر اسرائیل کو احساس ہو کہ they are losing business we want that لیکن کیا یہ والا طریقہ ٹھیک ہے یا کوئی اور طریقہ زیادہ ٹھیک ہے یہ کوئی ہمیں اس پہ سیریز گفتگو ہونی چاہیے اور ہمیں بتائیں کہ کیا بہتر ہے ملکل سر اور سر میرے خاندھا تمام باتیں جو ہم نے cover کرنی سمیٹ لی ہیں اگلے اپسوڈ میں آپ سے شکرا پھر ملاقات دے گی خدا حافظ